السلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان ٹی وی دوستو بابری محجد کو شہید کرنے کے لیے انڈیا میں کام شروع کر دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا موجزہ دکھایا اور کیا ہوا پوری دنیا یہ موجزہ دیکھ کر حیران رہ گئی ہے ویڈیو کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایگن کو بھی دبا دیں ناظرین جس جگہ پہ بابری محجد بنی ہوئی ہے یہ تنازہ کافی عرصے سے چل رہا تھا ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ مندر کے لیے ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ وہاں پہ محجد بنی ہوئی ہے اور یہ محجد کی ہی جگہ ہے لیکن بارتی سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو بارتی سپریم کورٹ نے ہندو کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہاں پہ رام مندر بنے گا گزشتہ دنوں دو دن پہلے مودی سرکار کی جانب سے مسجد کو گرانے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا اور مختلف مزدور اور مشینے لگا دی گئی کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے لیکن اللہ کا موجزہ دیکھیں جیسے ہی بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے مشینے اور کرینے وغیرہ مسجد کے پاس گئیں تو وہ کرینے اور ساری کی ساری مشینے خراب ہو گئیں اور انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ کام کرنے والے سارے ٹھیکے دار کام چھوڑ کر باغ نکلے اور اپنی مشینوں کو ٹھیک کروانے میں لگ گئے مسلمان اس بات کو اللہ تعالیٰ کا موجزہ کہہ رہے ہیں اسی میں بالی ورڈ کے دبنگ ایکٹر سلمان ہان کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے بھی اپنا بیان دے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اور یہ جگہ مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی ہی رہنی چاہیے دوستو اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے اندر حیرانگی چھائی ہوئی ہے اور ہر بندہ یہ موجزہ دے کر اللہ فوق پر کی صدا بلند کر رہا ہے اور مسلمانوں میں خاص طور پر انڈیا کے مسلمانوں میں خوشی کی لہب دوڑی ہوئی ہے اور ہندو سارے پریشان ہو چکے ہیں دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا حیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے تینکس فر وچنگ اللہ حافظ